یہ جو چودہ سو برس گزرنے کے باوجود انڈونیشیا کے آخری جزیدہ سے لے کر بوری تانیہ تک نماز کے بارے میں کیا اختلاف ہے؟ پانس نمازوں میں اختلاف ہے؟ رکتوں کا اختلاف ہے؟ ہر رکت کی ترقیب پر اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف ہے؟ زیادہ رفعیدین ہے یا نہیں ہے بعد میں؟ آمین زور سے کہنی ہے یا خاملشی سے کہنی ہے؟ بس میں یہ کہا کرتا ہوں مجھے پہلا احساس ہوا تھا جب میں نے پہلا حج کیا سنباسٹ میں وہاں جو نظر آیا نقشہ خانہ کعبہ کے گرد کھڑے ہوئے ایک سرکل دوسرا تیسرا چوتھا شیعہ بھی ہیں سننی بھی ہیں بریلوی بھی ہیں نیو بلدی بھی ہیں اصحابِ ظاہر بھی ہیں خارجی بھی آگئے ہیں کوئی سب ہیں سب ہیں لیکن کہیں بھی نماز کی ڈریل جو ہے وہ نہیں ٹوٹتی مطلب یہ کہ اگر کسی کا خیال یہ ہوتا کہ جیسے رکو ایک ہے ایک رکت میں تو سجدہ بھی یہ کیے تو وہ ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جاتا اور دوسرا دوسرا سجدہ کے اندر گرا ہوا ہوتا تو ٹوٹ جاتی ہے جب یہ تھا جب اور وہ کھڑے ہونے والا کہتا کہ یہ نادہ گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا اب تو کھڑے ہونے کا وقت تھا یہ کیا تو بارہ سجدے میں گر گئے نہیں کہیں نہیں اتنے مسلک اتنی قومیتیں اتنی زبانیں اتنے علاقے نماز ایک یہ کہیں ڈریل نہیں ٹوٹتی جمعیت ختم نہیں ہوتی یہ سب سنت کی برکت ہے موسیقی